کتنے ان کے بیانات سن کے انسپائر بھی ہوئے ہیں مجھے کیسے جرعت آتی کہ میں ان کے خلاف بولتا ایک ہوتی چیز ہے تمام حجت تارک جمیل اب مجھے صاحب کہتے ہوئے بھی میں اللہ گواہ ہے صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈر جاتی کہ پتہ نہیں صاحب کہوں یا نہ کہوں اگر کہوں تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب امام مہدی کا خط ان تک پہنچا خود امام مہدی کی طرف سے خط ان تک پہنچا میں نے خود بالمشافہ دیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اب میں اگر صاحب کہوں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کس کٹیگری میں ان کو ڈالاوا ہے کیوں ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ امام مہدی کو پہچانے اور ساتھ دیں ان کو توفیق مل رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایم ٹی جے والا بزنس سٹارٹ کیا ان کو توفیق مل رہی ہے تو امران خان کے جلسے میں جا امران خان کی طرف سے وہ جا کر وہ بیبودی عبادی والے جلسے میں جا کر بیبودی عبادی کی فیور میں جا کر اس کے بعد بولے ہیں وہ وہ جیسے نہیں ہوتا وہ ایک الٹید نہج بھی بیسے ساری عمر کمائے اب اس کو پتہ نہیں کس ڈالیکشن میں بعد میں وہ اس طرف جا رہے ہیں یہ توفیق نہیں مل رہی ہونے کہ اس طرف آ کے اس کو پہچانے حق کو تو صاحب کہتے ہوئے میری زبان ڈرتی ہے لیکن صاحب نہ کہتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں اور وہ ایک بہت راز ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا یہ راز ایسا ہے کہ آپ فرشان ہا جائیں گے سن کے تو صرف تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں اور وہ اب میں اس لیے بتا سک رہا ہوں کیونکہ اب ذرا بات کافی اس لیول تک ہو گئی ہے یہ ایک بہت ہی راز کی بات ہے شاید کہیں میں نے اشارتاً کنایتاً کسی سے ذکر کی اور لیکن کھل کے میں نے نہیں کبھی کسی کی اس نے نوٹ بھی کیا کہ تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں میں بہت میری زبان بہت کنٹرول ہو کہ پھر بھی مجھے پھر بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کیا کروں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ باقی علماء کے مقابلے میں ان کا آپ سوڑا لحاظ کرتے تو وہ ایک راز ہے بہت بڑا اور آج میں وہ کھل کے اس لیے بتانے لگا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس جس خیر کے ساتھ اللہ نے ہمیں رکھا تھا پھر اسی خیر کو ہماری دشمنی میں رکھا پچھلے دنوں وہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ ان کو اب یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے ایک خیر تھی ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ساتھ ہے اور وہی خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی دشمن بنا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا کسی دوسری قوم سے اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے یہ پریکٹیکل ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں تو جن کو سمجھ آنی ان کو آ جائے گی اور سن لیں وہ راز کی بات وہ یہ ہے کہ جب میں جو ڈریم آپ نے ان کو سناتا ہوں کہ جس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی جس سے میں نے امام مہدی کو پہچانا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لپس تھے اور یہ اوپر والی جگہ تھی جس پہ وہ مسکرائے تھے اور یہاں پہ چمک تھی وہ بالکل تارک جمیل کے مشابہ تھی اسی لیے مجھے یہ ہوا کہ تارک جمیل کو جا کے میں کہوں یہ نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا یہ ہوتا ہے مثالی ہوتی ہیں رسول اللہ کو کسی نے بھی اصل صورت میں نہیں دیکھا رسول اللہ کو ہم نے اپنے لیول اور ایمان کے مطابق ہزاروں پردوں میں دیکھا ہے کسی نے کم پردوں میں کسی نے زیادہ پردوں میں دیکھا ہے اور وہ جو ڈریم خواب ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی بھی کوئی میسیج اور اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے میننگ ہوتا ہے تو تارک جمیل اور ان لوگوں کو اللہ نے وہ مسند دی تھی کہ یہ رسول اللہ کا کام کر رہے تھے اور ان کے خواب اور ان کے بارے میں جو خواب ہیں آپ انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر دیکھیں وہ بڑے ایسے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں لیکن یہ بات سنیں یہ باتیں یہود کے بارے میں بھی تھی قرآن میں اللہ خود کہہ رہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم سب سے افضل ہو سمجھ آری بات یہ تارک جمیل کو بھی اور ان لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ تم لوگ بہتر ہو تم لوگ صحیح پہ ہو حق پہ ہو اور یہ تھے حق پہ بات سمجھیں اسی لئے میری زبان کانپتی ہے لیکن اب جب میں بل پشافہ چلا گیا محمدی کا خط لے کر چلا گیا اور اس کو سالوں گزر گئے ہفتوں دنوں ہفتوں مہینوں کی نہیں بات کر رہا سالوں گزر گئے پھر بھی اس حق کو انہوں نے نہیں پہچانا مجمہ آری بات تو اب آ کے میری جرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی مثالی صورت میں میں دیکھوں میری جرت ہے میں اس کے قلاب زبان لبکشائی کروں میری اوقات کیا ہے لیکن جب حجت تمام ہو گئی ہے اب میں نہ کروں تو میں برا مجمہ آری بات جیسے انی فضلتکم آل العالمین بدل کے وباؤ بی غزب بی من اللہ ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں یہی حال ان علماء سو کال علماء کا ہو چکا ہے یہ میں نہیں کہتا ان کا فق غلط ہے طلاق اور رجوع کے طریقے دوسرے مسائل ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ رفا یدین کا ہاتھ باننے کا موسٹلی یہ چیزیں فقعی لحاظ سے ان کی صحیح ہیں اور قاسم بھئی کو بھی اگر میں ایک اور راز کی بات آپ کے کھول کے بتا دوں تو یہ دکھایا بتایا گیا ہے کہ کہ ان کے ان کے یہ ٹھیک ہیں اب میں پوری کیا تفصیل آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہم دیوبند کے فرقے کو صحیح سمجھتے ہیں اگر یہ فرقہ پرستی نہ کریں صرف فرقہ واریت کی طرف نہ بلائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں تو جن چیزوں کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں جن جو فقعی معاملات کو یہ فالو کرتے ہیں صرف صالحین سے جو ان کے چلے آ رہے ہیں سوائے اقتصادیات کے سوائے ان کے یہ مداربہ مجاربہ یہ جو اب انہوں نے مفتی تکی عثمانی اور ایٹ آل نہ نکالے ہیں ان کو چھوڑ کے جو باقی یہ دیوبند کے صحیح ہیں